ملکم بیک تو اینا در مینی بلوگ تین بج رہے ہیں چار بج گے بھائی چار بج گے آنکھ کلی یا سوئے ہوئے تھے نماز پڑھی اٹھ کے ڈیٹھ بجے اٹھے ہیں دو بجے نماز پڑھ کے اپنا کوئی ایک دو کام کرنے تھے وہ کی ہیں مہرمزان جا رہا ہے بہت بہت برکتوں والا مہینہ ہے کچھ نہیں ہوتا ہے نا روزہ رکھ لو نماز پڑھ لو زبان ہاتھوں سے کسی کو دکھ درد نہ دو زندگی پیسے کے بغیر بھی گزرتی ہے پیسے کے ساتھ بھی گزرتی ہے پر پیسہ جتنا زندگی میں امپورٹنٹ ہے میں نہیں سوچتا شاید کوئی زندگی میں اتنی چیزیں پیسہ ہے تو سب آپ کے ہیں پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کا نہیں ہے وہ شیر ہے نا میں نے ایک دن پہلے بھی پڑھا تھا سورج جتنا مرضی گرج لے سورج جتنا مرضی گرج لے سمندر کو نہیں سکھا سکتا وہ دا کپل شرمہ شو ہے نا انڈیا کا کپل شرمہ کا راج پال یادف جی آئے انڈیا میں اس وقت کوئی بچہ تھا اس کو ستارہ پوائنٹ فائف کروڑ کا ایک ٹکہ لگنا تھا اس کو کچھ بماری تھی انہوں نے بہت اچھی بات کی ان کی بات تھی یہ نہ دیکھو یہ ستارہ کروڑ پچاس لاکھ ایک سو بیس پندرہ کروڑ عبادی ہے انڈیا کی پچاس پچاس سو سو دس دس بیس بیس ہزار بھی ڈپوزٹ کروڑے تو اس کا ہو جائے گا بچہ بچ جائے گا ٹھیک ہے تو کئی لوگ سوچتے ہیں بچہ بچ جائے گا تو ہمیں کیا وہ بول ہے یہ سوچو یہ کل کو انڈیا کا فیوچر بن سکتا ہے میں اس کی بات سے اتنا ہوا ہوں انسپائر واقعی یاد وہ بچہ کل کو انڈیا کا فیوچر بن سکتا ہے کتنی اچھی اس کی بات تھی ابھی بہت سے لوگوں کے مند میں سوال ہے کہ وہ انڈیا کا فیوچر کیسے بن جائے گا یار اس بندے کی بات دیکھیں وہ کنہ آگے سوچ رہا ہے کل کو انڈیا کا فیوچر بن فیوچر کسے کہتے ہیں وہ کوئی اچھا پریئر بن جائے گا کوئی اچھا سیاستدان بن سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی اچھا پریزیڈینٹ کچھ بھی بن سکتا ہے یار وہ کوئی اچھا سینٹریس بن سکتا ہے ڈاکٹر بن سکتا ہے کوئی انڈیا کا فیوچر بن سکتا ہے کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں وہ بن جائے کوئی بہر والے ملکوں میں جائے وہاں پہ جا کے انڈیا کی وہ کرے اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرے یا کچھ بھی کرے وہ انڈیا کا فیوچر وہ میں ان کی بات سے اتنا ہوا یار ایک بندہ دیکھو اس نے یہ نہیں دیکھا یہ بچہ ہے ساڑھے ستارہ کروڑ پہ ہے ٹھیک ہے بے شک وہ بھی دے سکتا تھا پر اس نے بولا پچاس پچاس سو سو بھی ڈینوڈ کرو گے نا تو ساڑھے ستارہ کروڑ پہ اس کا ہو جائے گا بچے کو انڈیا کا فیوچر بنے گا اور ہمارے لوگ کیا کریں چھوڑو یار بچے یہ کیا ہوتا ہے اس پہ ساڑھے ستارہ کروڑ کی یار ماں باہ بھی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی تو دور کی رہگی ہے میں تو ان سے حران ہوں اگر آپ کے پاس ایک دو قلعے زمین ہے کوئی دو چار دکانے ہیں بیچوں اولاد سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے ایسی تو اللہ پاک نے نعمت دی نہیں ہے خصوصی بیٹا ہو تو کوئی چانس کر لیتے ہیں اگر کوئی بماری ہو بیٹی ہو تو بالکل ہی نہیں ہمارے لوگ تو کرتے ہیں تم بھی ایک بیٹی سے پیدا ہوئے ہو جس سے پیدا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ٹھیک ہے ہرانگی والی بات ہے یا پر میں ان کی بات سے راجپال یادب جی کی بات سے اتنا ہے اسپائر ہوا ہوں کیا آپ کو بتاؤں یا میں ان کی بات دیکھیں بھی کل کو یہ ایڈیا کا فیوچر بن سکتا ہے کوئی اچھا ڈاکٹر کوئی وکیل بن جائے اچھا کوئی جج بن سکتا ہے کچھ بھی بن سکتا ہے کوئی سینٹس بن جائے وہ ایڈیا کا فیوچر بن سکتا ہے لوگوں نے ڈینر اوٹ کیا پیسہ اس کے بعد نہیں پتا شاید بچہ بچ گیا ہے بات ہے امریکہ سے دوستہ وہ بول رہا ہے میں ہمارے آپ کے ملک میں بہت گربت ہے ہمارے ہر بندہ کام کرتا ہے میں پانچ ہزار ڈالر کماتا ہوں چار ہزار کھا جاتا ہوں تو میں نے بولا پھر ہماری حکومت نہیں پوچھتی ٹھیک ہے دوسری بات بڑی مزدار ہے میں نے بولا ہماری حکومت بھی نہیں پوچھتی کیا تھا کیسے میں نے کہا ہمارا ہے ایک افسر ہے اس کی طرقہ چالیس ازار ہے یہ ہے ہمارے ادھر ہی ڈی سی آفیس میں لڑکا لگا تھا لیکٹریشن تھا اس کی طرقہ چالیس ازار ہے اس کا مند کا خرجہ ایک لاکھ ہے وہ بول رہا وہ کیسے میں نے بولا ہماری حکومت بھی نہیں ان کو پوچھتی وہ چھپ کر گیا باقی بلوگ آج کا اینڈ کرتے ہیں اللہ باقی آپ کو خوش رکھیں روز رکھیں ہمارے رمضان کی قدر کریں ہمارے روز رکھیں